بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا میربان اور نہایت رحم کرنے بالا ہے معزز دوستو آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ قیامت سے قبل آخری نمزان کی کیا نشانی ہوگی اور قیامت سے قبل آخری نمزان میں ایسے کون سی خوفناک نشانی ظاہر ہوگی کہ جس سے سترہ ہزار آدمی مر جائیں گے سترہ ہزار آدمی اندھی ہو جائیں گے اور سترہ ہزار بہرے ہو جائیں گے اور اس صورت عالمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا عمل اختیار کرنے کی نصیت فرمائی ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے اس وقت ہم اپنے آپ کو اس نقصان سے محفوظ رکھ سکیں گے اور اس وقت زلزلوں کی قسرت کیوں ہوگی اور کیا مجودہ زلزلیں اسی کی نشانیوں میں سے تو نہیں پیارے دوستو قیامت کا آنا یقینی عمر ہے لیکن قیامت کا بائے کی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلیٰوہ کسی کو نہیں ایک مرتبہ حضر جبرائیل امین علیہ السلام صحابہ کرام علی مردمان کی موجودگی میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی کہ حضر جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کا اپنے مالک کو جن ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریں چنانے والوں کا بڑی بڑی عمارت تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے بحوالہ مسلم شریف ناظرین محترم اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع ہونے کا علم تو اللہ تبارک وطالع کی سوا کسی کو نہیں البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرم علی مردوان کو مختلف آقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فطروں پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے اگاہ فرمایا ہے اس حوالے سے ہمیں تین طرح کی آحادیث ملتی ہیں پہلی قسم کی آحادیث وہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی نشاندہ ہی فرمائی ہے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم اٹھ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی شراب کا بکسرت استعمال ہوگا کھل مکھلہ زنا ہوگا بحوالہ مسلم شریف اور دوسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض دبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے مثلاً سرزمین عرب میں چراغاؤں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا دولت کی فروانی ہونا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا بغیرہ اور تیسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں قیامت کے بالقل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیا گیا ہیں مثلاً امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عامد دجال کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یعجوج ماجوج کا خروج وغیرہ ناظرین محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قبل رونما ہونے والے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے اور کچھ نشانیاں خصوصی طور پر بیان کی ہیں تاکہ کسی انپر جاہر مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے اور مسلمان ہمیشہ حق و باطل کے درمیان ہونے والے مارکے میں حق کے ساتھ کھڑے رہیں اور باطل ان کو دوکھا نہ دے سکیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل قریب تری نشانیاں میں سے ایک رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے چاہے وہ چیک کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں ہو نصف رمضان کی رات یعنی کہ پندروی شب کو ہوگا اور یہ نشانی نفس رمضان کی رات کو ظاہر ہوگی اور وہ جمعہ کی شب ہوگی اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا آسمان پر ستون کی مانت کسی چیز کا روشن ہونا اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سپیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قاتل عام کرنا وغیرہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی صحابہ اکرم علی مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز رمضان کے اول میں ہوگی درمیان میں ہوگی یا آخر میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف رمضان میں ہوگی جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زور درم آواز آئے گا جس سے ستر ہزار آدمی یعنی کہ بے شمار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور ستر ہزار اندے ہو جائیں گے اور ستر ہزار بہرے ہو جائیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ستر ہزار آدمی راستہ بھٹک جائیں گے اور ستر ہزار لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائیں گے اور صحابہ اکرام علی مردوان نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ بھی رہے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی پہلی آواز جبریل امین علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی یعنی دراصل جنگ کی گھنگرچ یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی اور زقادہ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے اور زلحجہ میں حاجیوں کو لٹا جائے گا رہا محرم کا مہینہ تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لئے ازمائش ہے اس کا آخری حصہ میری امت کے لئے نجات ہے اور ایک روایت میں آتا ہے ارزی قادہ میں قوائل کی بغاوت ہوگی ارزی الحجہ میں خون اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کیسی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیا پندرہ نمزان و نوارک جمعہ کی رات کو دماغہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کرے گا کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا شریفزادیاں اپنی خلوتگاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی اس سال زلزلے کسرت سے آئیں گے جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازیں اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑ لینا اپنے کان بند کر لینا اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا پاک ہے وہ ذات جو نقائد سے پاک ہے تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اور محمد بن علی رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ دو نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں پہلی رمضان کی رات چاند گرہن لگے گا اور دوسری پندرہ رمضان کو سورج گرہن لگے گا جب سے اللہ تبارک وطالعہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہوا یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے اور چاند گرہن ہمیشہ آیام بیس یعنی کہ تیرہ چودہ اور پندرہ کی تاریخ ہو ہوتا ہے لیکن ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی سے قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا لوگو قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی ہے ناظرین مہترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قبل رونما ہونے والے فتنوں اور علامات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور بڑی تفصیل سے اپنی امت کو ان چیزوں سے اگاہ کیا ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں اور مسلمانوں کا ان فتنوں میں مطلع ہونے کی ایک بڑی وجہ علم دین سے دوری ہے جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے قبل علم دین اٹھ جائے گا اگر غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے شرک بدعات بے عملی جھوٹ فریب دھوکہ والدین کی نافرمانی خیانت فحاشی بے حیائی قتل و غارت قطر رحمی جہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب ہے جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناشنا ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے لوگ گمراہیوں اور فتنوں میں مطلع ہوتے جا رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی